ہلو سو اسکلیکٹران سرکم آپ کو سوائیتو سو کیسے آپ سب بھی آسکرتے ہیں ہم بہت اچھے ہوں گے دوستو اچھے آپ رہو گے دوستو ایک کار کا امپلی فائر آیا ہے ریپیر ہونے کے لئے کسٹمر نے یہ کہا کہ بھئی ہے یہ بلکل بند ہو گیا ایک دن میں ٹور پہ گیا تھا تو دوستو اب اس میں کیا ہوا ہوگا کسٹمر نے دیکھے تاروار بھی سب ٹھیک ہیں اس نے چھوٹا موٹر جو فیجیکل ہوتا ہے فیوز وغیرہ وہ ٹیسٹ کر لیے یہاں پہ اس کا وائرنگ ڈائیگرام ہے یہ کلیرینٹ کے نام سے ہے جو بھی کمپنی ہو میں اس سے مطلب نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی کمپنی ہو اس سے چھوڑ دیجئے ہمیں مطلب ہے کہ فالٹ ہو کیسے کیسے نکال دے اب یہ پورا ڈیڈ ہے کیسے کیسے پورا سٹیپ بائی سٹیپ چیک کرنا ہے وہ ہم آپ کو کمپلیٹلی بتائیں گے کسٹمر نے یہ بھی کہا تھا اس کے اندر سے دھوہ نکلا تھا اور پورا اس کے بعد یہ ڈیڈ ہو گیا تو دوستو دھوہ نکلنے کا ریجن کیا ہوا ہوگا کیا فکا ہوگا کیا نہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ چیک کریں گے اگر کسی پہ بلکل بھی ریپیئر کرنا نہیں آتا تو میں آپ کو کمپلیٹ پورا گائیڈ کروں گا سب سے پہلے دوستو ریڈ اور یلو یعنی کی پیلا اور لال کلر کو تار کو ایک جنگیں مکس کر دیں گے دونوں کو ملا دیں گے اور یہ جو بلک کلر کا ہے یہ اپنا دوستو مائنس ہے اور بلو والا انٹینے کا اور باقی سپیکر کے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ 12V کی ہمارے پاس سپلائی ہے یہ ہیوی ایمپئر میں ہے تو اس کے وائر ہم اس میں لگائیں گے میں کیمرے کو رکھتا ہوں اور پھر ابھی آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے کیا کریں گے پیلے والے کو لال والے کو ایک جنگیں لگائیں گے دونوں وائر کو جو کہ ہماری بینٹری کے پلس ہے جس پہ ہم 12V دیں گے یہ 12V سے وہ ہوتا ہے آپ پرےٹ ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ پلس والا پوائنٹ دیں گے اور یہاں پہ بلک والے پہ مائنس پوائنٹ دیں گے ڈی سی 12V اے سی میں نہیں دیں گے ڈی سی دیں گے ہم یہ پلس دیتے ہیں یہاں پہ پلس پوائنٹ لگا دیا اور مائنس دیتے ہیں تو دیسپلے دیکھیں گے ابھی تو دوستو اگر میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں ابھی آپ کو پہلے والٹیج بھی دکھا دوں جس تکے آپ کو پورا اچھی طرح سے کنفرم ہو جائے یہ دیکھیں 12.26 کا سپاس ہے یعنی کہ بھائی 12V ہے تو والٹیج ہماری کمپلیٹ ہے آپ نے دیکھ لی آپ سیٹ کی طرف دیں گے کوئی بھی دسپلے میں کوئی جیرو بیرو بھی نہیں آرہی نہ پاور کا بٹن دبا رہے ہیں اس سے بھی کچھ اورا تو دوستو ہمارا سیٹ کمپلیٹ یہاں پہ ڈیڈ ہے تو سب سے پہلے جو ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے میں لائن میں اس مطلب جہاں پہ لگا ہوا ہے 12V سے لگے رہے ہیں دیں گے سب سے پہلے جو ہمین کام ہے اس میں فیو چیک کرنا ہے فیوز کا ہاں پہ ایک بلیک کلر کا بوکس دیا ہوتا ہے یہ آپ کا انٹرنالی فیوز بھی ہو سکتا ہے جو لگا ہوتا ہے انمیٹر وغیرہ میں تو دیکھیں دوسرے فیوز جو میں دیکھ رہا ہوں گلاس فیوز ہے یہ یہ بلکل ٹھیک ہے دیکھیں ہم یہ دیکھ لیں گے کنفرم کرنے کے لئے مائنس پہ لگائیں گے جو ڈیریکٹ ہے اور پلس جو ہے فیوز سے پہلے اور فیوز کے بعد دونوں طرف وولٹے دیکھیں دیکھیں فیوز کے بعد 12.72 فیوز سے پہلے 12.72 یعنی کی فیوز کے دوسرے طرف بھی وولٹیج جا رہے ہیں یعنی کی امپلیفائر کے اندر وولٹیج یہ جانے دے رہا ہے تو اس کا مطلب فیوز ہمارا یہاں پر ٹھیک ہے تو دوستہ سب سے پہلے فیوز ہو گیا فیوز ہمارا completely یہاں پر ٹھیک ہے اس سے آگے کی پر کے لئے کیا رہے گی یہ جو ہمارا کنیکٹر ہے اس کو نکال کے یہ دیکھیں گے کوئی اس کا پن وین گل تو نہیں گیا کنیکٹر کو نکالنے کے لئے پن کو ہم نے دبایا نیچے کو اور کھینچ لیا یہ دیکھیں امپلیفائر کنیکٹر سائے سہی ہیں اور باہر کا جو کنیکٹر ایکسٹرنل یہ بھی سہی ہے کیوں کوئی گل بھی نہیں رہا کوئی pin فکی ہوئی ہے سب کچھ سہی ہے تو کنیکٹر کو واپسی میں ایسے ہی لگا دیا ہے فیشے ٹیسٹ کریں گے یہ دیکھیں ڈسپلے پہ ابھی بھی کش نہیں آیا تو دوستہ اب ہم اپنے امپلیفائر کو کھولیں گے اس میں ایک بیک سائیڈ پہ اوپر کی طرف ایک پیچ لگا ہوتا ہے ڈککن جو ہم ہوتا ہے جسے بیک کوری بولتے ہیں کوری بولتے ہیں بوڑی بولتے ہیں تو یہاں پہ ایک پیچ لگا ہوا ہے اس کو کھولنے کے لیے تو ہم نے یہاں پہ دیکھے کھول دیا اس میں پہلے بھی سائید کسی نے ریپیرنگ کی ہوئی ہے چلو چھوڑی ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اب سب سے پہلے یہاں پہ ایک ڈائیوڈ لگا ہوتا ہے جہاں سے آپ نے دوستہ پلس مائنس پوائنٹ آئی یہ کیپیشیٹر لگا ہے ان پہ ہمیں وولتے ہیں سب سے پہلے جو ڈائیوڈ لگا ہے اس پہ ہمیں بارہ وولتے ہیں اس کے پلس مائنس پہ بارہ وولتے ہیں کیونکہ وہ پہلل میں لگا ہوتا ہے جس سے گھلٹے تار لگے وہ فیوز اڑ جائے دیکھیں بارہ پوائنٹ ٹوئنٹ ٹوئنٹ نائنگ اس پاس یعنی کہ یہاں تک ایمپلی فائر کے اندر تک وولٹے ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں آپ کو صحیح سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایمپلی فائر کے اندر دوستو وولٹیج پرزینٹ ہے ہماری کمپلیٹ ہے تو دوستو اب سیٹ ہمارا کیوں نہیں چللا ہے اب جب آپ دیکھیں گے پینل کو دیکھیں گے ایک بار پینل کی کوئی کنیکٹر بغیرہ تو نہیں چللا وہ دیکھ لیں گے یہاں پہ ایک لوگ ہوتا ہے اس کو دبائے ہم نے یہ دیکھیں پینل کا یہ والا کنیکٹر بھی صحیح ہے ساری پینے وہ جو ایمپلی فائر کے طرف ہے وہ بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی صحیح ہے تو ہمیں یہ سب سے پہلے یہ چیک کرنے ہوں تو یہ تو فیجی دوستو فیجی کر رہی جو ہمیں دیکھانے میں وہ بلکل ٹھیک لگ رہا ہے اب بورڈ کے اندر سے دھواں کہاں سے نکلا ہوگا وہ چیز دیکھیں گے دیکھیں پاور کپٹن کافی بار پریس کر لیا کچھ نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی یہاں پہ ہمارے دیکھنے رہا ہے لیکن دوستو یہاں پہ میں دیکھ پا رہا ہوں تو یہاں پہ دو ریجیسٹینس پوری طرح سے برن ہو چکے ہیں دیکھیں دیکھیں ابھی آپ کا دیکھناسے directions ایمارے بھائی ک look دیکھیں یہاں پر میں کیمرے کو بلکل پاس لکھا دیکھا تناسے آپ کو جس سے کہ آپ کو کلیا طریقے سے دیکھ جائے یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں دو ریجیسٹینس نزے پوری گل چکے ہیں ایک تو یہاں پہ ہائی نہیں ہے یہی کس نہ حime بے نام ۔ یہ zwischen ریجیسٹینس ہے اسی ہو رہی ہے دیکھائیں یہ دیکھیں اپنے ہاں پہ ہٹ گئی ہمارا ہلکا سا ہٹا دی اپنے ہاں پہ ہٹ گئی ہے یہاں پہ جل چکی ہے اب دوستو ان ریجسٹنس کا جلنے کا ریزن کیا ہوگا یہ جو سائیڈ میں اس کے پراب پر کیا لگا ہوا ہے پاس میں ہی موسفٹ ہے آئی جی بیٹی ہے ریگولیٹر ہے آئی سی ہے یا ٹانجسٹر ہے موسفٹ جو بھی ابھی دیکھیں گے نمبر سے ہی پتہ لگ جائے گا پوری جل چکی ہے اس کی ویلیو بھی ہمیں نہیں پتا ہے تو دیکھیں گے کس چیز کیلئے لگا ہے پہلے اس کا نمبر دیکھتے ہیں کیا چیزیں تو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں تو دوستو اٹھتر ایم جیرو فائیو سیون ایٹ ایم جیرو فائیو تو یہ کیا کام کرتا ہے فیسٹ سیکنڈ تھر پہلی پن دوستو انپوٹ کی ہوتی ہے جو کہ بارہ ہوت لیتی ہے دوسری پن گراؤن تیسری پن آؤٹپوٹ تو دوستو ہمارا کیا ہی ریگولیٹر ہے جس میں انپوٹ آؤٹپوٹ ہوتی ہے اور دوستو ساتھ میں گراؤن بھی ہوتا ہے یہ ہمارے دوستو ریگولیٹر میں آتے ہیں تو دوستو ریگولیٹر ہے تو ریگولیٹر پہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا پن نمبر ون اور ٹو پہ یعنی ٹو پہ اپنی مائنس کی پروب ملٹی میٹر کو بیس وولٹ پہ رہنے دیں گے اور ون پہ دوستو گراؤن سوری ون پہ پلاس تو ہمیں یہاں پہ وولٹے دیکھنی ہے انپوٹ آؤٹپوٹ دیکھیں کوئی وولٹے نہیں آرہی لیکن جو ریشٹرن سے پہلا سرہ ہے اس پہ آرہی ہے دوسرا جو سرہ ہے اس پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب جو دوستو ریشٹرنس فکی ہیں یا تو یہ ریگولیٹر سوٹ ہو سکتا ہے یا دوستو کار میں کوئی دککت ہو سکتا ہے تو ہم کیا کریں گے کنٹینوٹی پہ لے جائیں گے اور اس کی سپلائی کو دسکنیکٹ کریں گے پہلے سپلائی دسکنیکٹ کر دیا آپ کے سامنے اور پھر سے وہی چیک کریں گراؤنٹو انپوٹ گراؤنٹو آؤٹپوٹ دیکھیں آؤٹپوٹ آئیے انپوٹ کوئی بھی شورٹنگ نہیں ہے اس کا مطلب ریگولیٹر ہمارا ٹھیک ہے تو یہ ریشٹرنس فکنے کا کیا ریزون ہو سکتا ہے کسٹومر نے کیا آگیا ہوگا تو کبھی ڈیش میں ڈاٹے کی بھی لگایا ہوگا سوٹ آٹ ہو رہا ہوگا کٹ رہا ہوگا تو وہ کیا ہوا ہوگا وہ دوستو سوٹ ہو جانے کی وجہ سے ریگولیٹر آئی سی پہ ہمارا لوڈ آئے ہوگا زیادہ وہ فک گئی ہوگی تو ایک طرح سے فیوزر اسٹینس کا اس نے کام کیا تو یہ جل چکی یہ کیا لگی ہوئی ہے انپوٹ سیکشن میں لگی ہو یعنی کی پن نمبر ون پہ جہاں سے بارہ وولٹ دوستو آرہی ہے آپ کی آؤٹ پوٹ پہ سے جہاں پہ آپ کا کنیکٹر لگا ہو وہاں سے آؤٹ پوٹ پہ سے بارہ وولٹ آئی وہ دوستو یہاں پہ اندر کی طرف آ کر کے یہ ریگولیٹر پہ آئی ہے یہ ریگولیٹر نے کیا کیا پانچ وولٹ میں کنورٹ کیا فرنٹ پینل کو چلانے کیلئے کام کیا تو دوستو ہم کیا کریں گے یہاں پہ کنیکٹر کی جو یہاں پہ پنجو لگی ہوئی تھی یہ جو ریگیٹرنس لگی تھی اس کو صاف کریں گے جہاں پہ یہ ریگیٹرنس لگی ہوئی تھی دیکھیں میں نے یہاں پہ 20 اوم کی ریگٹرنس لیا ہے فیلال کیا ہوتا ہے دوستو 50 اوم تک کی ریگٹرنس لگ جاتی ہے اس میں یہاں پہ 10 اوم سے 50 اوم کے بیچ میں کوئی شیف ریگٹرنس لگا سکتے ہو آف وارٹ، کورٹر وارٹ، ون وارٹ، ٹو وارٹ جو بھی آپ کے پاس آئیلیبل ہو پہ لیکن لگانی اس طرح سے ہے ادھر کہیں اور چیز میں وہ ٹچ نہ ہو ٹھیک ہے اب دوستو ایک چیز دیکھیں یہ ریگٹرنس کیوں ہوگی ہم نے وہ ریجن آپ کو بتا دیا کہ دوستو وہ ڈیٹر کے بیلٹ سوٹ ہو سکتا ہے کوئی کائیڈر وغیرہ چپ وغیرہ سوٹ ہوئی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے جہاں سے بارہ وولٹ آئی وہاں سے اور جہاں سے بارہ وولٹ جاری ہے یعنی کہ ریگولیٹر آئی سی پہ جا رہی ہے اٹھتہ جیرو پانچ ہو گیا ایک طرح کا تو یہاں پہ دوستو ہم نے ایک ریجن جوڑ دینی ہے جو کہ ایک فیوج ریجن سا کام کرے گی آپ کو جادہ اوم کی نہیں جوڑنی ہے اب جادہ اوم کی سے کیا دکھت ہوگی کوئی کائیڈر وغیرہ یا فون کی چارجن وغیرہ چلی تو وہ بارہ وار بند ہوگا چالو گا بند ہوگا چالو گا کیونکہ وولٹیج ڈروپ ہوئی گی تو دوستو جو میں نے بتائی ہے دس سے پچاس اوم کے بیچ میں ریجن جوڑی ہے اس سے بلکل پرفیکٹ رہے گا صحیح وولٹیج ملیں گے اسے دیکھیں دوستو ہم نے یہاں پہ یہ ریجن س کو جوڑ دیا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے سیٹ کو سپلائی دیں گے اس کو دیکھیں ریجن س دیکھ سکتے ہو انپوٹ اور آؤٹپوٹ پہ جوڑ دیا ہے مطلب جہاں سے لائن آرہی تھی جو ہماری ریگولیٹر تو اس پہ نہیں جوڑا ہے جہاں پہ دوستو ہماری سپلائی آرتی بار وولٹ سے اور جو ریگولیٹر آئی سی پہ جاری تھی اس ریجن س جو لگی ہوئی تھی اس ریجن س کے بچ میں ہم نے لگا دی ہے اب ہم نے یہ سپلائی دے دی سے سیٹ کو اور پھرچہ پانچ وولٹ چیک کرتے ہیں دیکھیں فور پوائنٹ نائنٹی فائیو کے پاس یعنی پانچ وولٹ آس پاس آگئی اور ہماری وولٹ سے دوستو آگے دیکھیں ہم نے سپلائی آپ کے سامنے جوڑ دی تھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو پینل پہ بھی ہمارے یہاں پہ جیرو جیرو آگے دیکھیں اون کرتے ہی یہ ڈسپلی بھی چلنے لگی دیکھیں دوستو ہم نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھایا یہاں پہ سب کچھ بتایا کیسے تھی کہاں سے وولٹ چیک کرنی چاہیے کس پی چیز پانی چاہیے یہاں پہ فوق آتا ہے جب ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہم کیا کرتے یہاں پہ اس کو صاف کر کر کے یہ دیکھتے کہ پانچ وول جاری نہیں جاری ہیں نہیں جاتی تو سپر وولٹیج بناتے کارڈ پہ آگے اب دوستو نہیں جاری تھی اب ہم نے یہ ویسے بنا دی ہمیں پورا وہ ملی گیا تھا نہیں ملتا تو بھی ہم چیک کرتے تو دوستو جب تک کارڈ پہ وولٹیج نہیں جائیں گی پانچ وول تو جب تک ڈسپلی ہوننی ہوگی دوستو ہمارا سیٹ پوری طرح سے اوکی ہے تو دوستو جو ہمارے چینل پہ بندیں نئے ہو پلیز دوستو چینل سبسکرائب جرور کرنا ساتھیں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبانا کیونکہ جس سے کہ آپ کو ہر ایک ویڈیو روز ملتی رہے کیونکہ ہمارے چینل پہ روز ایک ویڈیو ملتی ہے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو کچھ نہ کچھ اچھا سیکھنے کو وہ بھی بلکل لائیو پریکٹیکلی ساتھ کے ساتھ بلکل نولیج ایک دم کونفیڈنس پورا بڑھا طریقے سے پروپر طریقے سے اور انڈین چینل دوستو سبسکرائب جرور کرو کیونکہ آپ کو یہاں پہ کافی اچھی ویڈیو ملتی رہتی ہے ہمارا سیٹ پورا اوکے ہو گیا اب ہم نے جو ریشٹنس لگائی تھی کیا کرنا ہے اس پہ ہلکی سی گون دیا کچھ گیر دینا اس سے کیا ہوگا گد کی وغیرہ میں جیسے گاڑی چلتی ہے تو گد کی بھی لگتی ہے تو اس سمیہ ہی ریشٹنس نہ ٹوٹے کیونکہ پرنٹ جو ہے وہاں کے جل کے وہ ہلکے ہو گئے ہوں گے تو یہاں پہ اس پہ ہم گلو گئے دیں گے تھوڑا سا اور اس سے سیٹ کر دیں گے جس سے کہ یہ سیٹ رہے ہمارا سیٹ بلکل ریڈی ہے ٹھیک ہے دوستو ہمارا یہ پینل ویڈل میں کچھ بھی پہلے لائٹ نہیں آ رہی تھی اب آ چکی ہے تو آئی اوپ آپ کو دوستو ویڈیو اچھے لگے تو پلی ویڈیو کو لائک کرنا آپ دوستو شیئر کرنا آج کے لئے تنے دوستو ملتے ہیں شوڑیو میں جہین وندے ماتم دوستو آپ کا دن صوبہ آپ سب ہی اچھے رہیں بہت خوش رہیں